انٹیلیجنس ایجنسی انٹیلیجنس ایجنسی پانچ قسم کی پاکستان میں اپریٹ کر رہی ہیں ان کا نام بھی ابھی میں لیتا ہوں اور اس انٹیلیجنس ایجنسی جن کے لوگ آئے تھے ان کا نام ہے جناب آئیس آئی انٹر سرویسز انٹیلیجنس اور یہ آرو صاحب نے ان کا نام لے کے کہا کہ انہوں نے ہمیں زدو قوب کیا ہمیں مارا پیٹا اور ان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے اور یہ انہوں نے لیٹر ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفصر باجوڑ کو لکھا بڑے ہی افسوس سے ایک بات کہنا کرتی ہے کہ جو کل کا اکیس اپریل کا بائی الیکشن پاکستان کی مختلف حلقوں میں ہوا اور بالخصوص پنجاب میں خواتین و عزرات یہ الیکشن نہیں تھا یہ ایک دھونک رچایا گیا تھا اور عوام کی ٹیکس پیئرز کا پیسے کا زیادہ تھا سب سے پہلے میں دو چار چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں پری پول رگنگ جس طریقے سے کی گئی موبائل انٹرنیٹ سروسز چوبیس گھنٹے پہلے پورے پاکستان کے ان جگہوں میں جہاں پہ الیکشن کنڈکٹ ہو رہا تھا وہاں پہ بند کر دی گئی آپ کا وائی پائی نیٹورکس بند کر دی گئے انٹرنیٹ سپیڈز بند کر دی گئی دنیا ٹرانسپیرنسی اور شفافیت الیکشن میں چاہتی ہے یہاں پہ حکومت وقت جو بساکیوں پہ فارم سینتالیس پہ شہباز شریف اور مریم نواز کی آئی ہے وہ ٹرانسپیرنسی اور شفافیت نہیں چاہتے وہ چاہتے ہیں کہ اندھیرے میں کام ہو پورنٹ نمبر دو آپ کے بنیر میں ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفسر نے ایک خط لکھا ریٹرننگ آفسر نے باجوڑ میں وہاں پہ آٹھوے باجوڑ میں آپ کے ریٹرننگ آفسر نے خط لکھا اور یہ سامنے ہیں آپ نے سارے ساتھیوں نے میڈیا پہ بھی دیکھا اور ہم نے ٹویٹ بھی کیا اور ان صاحب نے کہا کہ انٹیلیجنس ایجنسی انٹیلیجنس ایجنسی پانچ قسم کی پاکستان میں آپریٹ کر رہی ہیں ان کا نام بھی ابھی میں لیتا ہوں اور اس انٹیلیجنس ایجنسی جن کے لوگ آئے تھے ان کا نام ہے جناب آئی سائے انٹر سرویسز انٹیلیجنس اور یہ آرو صاحب نے ان کا نام لے کے کہا کہ انہوں نے ہمیں زدو قوب کیا ہمیں مارا پیٹا اور ان کے خلاف ایکسن لینا چاہیے اور یہ انہوں نے لیٹر بسٹرک ریٹرننگ آفسر باجوڑ کو لکھا اس کے ساتھ ساتھ یہ لیٹر آپ کی یاد دھیانی کے لیے میں پھر رکھ رہا ہوں یہ آپ کا لیٹر پچیس مارچ دوہزار چوبیس کو اسکامباد ہائی کورٹ کے چھے جد سائبان نے لکھا تھا سپریم جیڈیشل کاؤنسل اور چیف جسٹس آف پاکستان صاحب کے نام پہ اور اس پہ بھی انہوں نے کہا تھا ان کی فیملیز کو حراسہ کر رہے ہیں اور ان سے صرف ایک چیز مانگ رہے ہیں اور لوڑ جوڈیشلی کے لوگوں کو بھی حراسہ کر رہے ہیں اور زدہ کوپ کر رہے ہیں اور ایک چیز ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ جو فیصلے ہیں وہ وزیراعظم عمران خان بشرا بی بی چودری پرویز اللہی شاہ محمود قریشی صاحب ہمارے ملٹری پریزنرز ہمارے مرد حضراء جو پابان سلاسل ہیں خواتین ہماری پابان سلاسل ہیں ان کے خلاف یہ فیصلے آنے چاہیے یہ انٹرپیرنس آپ کو انٹیلیجنس ایجنس کیز کے حوالے سے یہ سامنے ہم نے رکھتی پروف کے ساتھ اور یہ ہم لوگ نہیں کہہ رہے ہیں یہ گورنمنٹ کے اوفیشلز اور جد ساہبان کہہ رہے ہیں پوائنٹ نمبر تین پہ آتے ہیں خواتین وزرات کل آپ کے ہی بھائی وہاں پہ تھے میڈیا کے اور ہمارے سامنے ہمارے سامنے میں ان ساتھیوں کا نام بھی لے لیتا ہوں جس طرح ان کو اٹھایا گیا تھا نائٹی ٹو نیوز سے بلال سکندر صاحب نائٹی ٹو نیوز سے نوید احمد صاحب نائٹی ٹو نیوز سے فیصل مشتاق صاحب اور جی این این سے کیمرمن رئیس دلاور صاحب جس بے دردی سے خواتین وزرات ان سائبان کو ہمارے سامنے پنجاب پولیس نے وہاں سے اٹھایا گجرات کے چوک سے اور ان کو مارا اور ساروں کے سامنے ان کو مارتے ہوئے لے کے گئے اور جس وقت ہم نے کنفرنٹ کیا آپ کے ان لوگوں کو پولیس کے انہوں نے کہا کہ ہم لوگ ان کو چھوڑنے کی کوشش کریں گے پر ہمیں نہیں معلوم یہ کون ہے پولیس کی وردیوں میں ان کو خود یہ ان پولیس لوگوں کے نام میں لیتا ہوں انہوں نے کہا یہ ایجنسیز مختلف پھیر رہی ہیں اور ان ایجنسیز کے لوگوں نے پنجاب پولیس کا یونیفرم پینا ہوا تھا خواتین وزرات درنگی لاقانونیت کی حد اور انتہا دیکھیں اور میں آپ کو نام بتاتا ہوں دی پیو گجرات اسد مزفر یہ اس سارے چیز کو اورکسٹریٹ اور اس کو پلان کر رہا تھا اس درنگی کو آپ کا ریٹرننگ آفسر تابش محمود بٹ بیسیت اپوزیشن لیڈر اور سیکٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف اپوزیشن لیڈر آپ کو معلوم ہے خواتین وزرات کہ قومی اسیمبلی میں وزیراعظم کے بعد نیشنل اسیمبلی میں سیکنڈ سینئر موس پوزیشن اپوزیشن لیڈر کی ہوتی ہے اور اس کا سٹیٹس بھی فیڈرل منسٹر کا ہوتا ہے اور پولیس نے ہمارا رستہ میرے چیئرمن بیرسٹر گوھر صاحب کا اور میرا رستہ انہوں نے روکا پنجاب اسیمبلی کے ہمارے احمد صاحب کا احمد بچر صاحب جو کہ پنجاب میں لیڈر آف تی اپوزیشن ہے ان کا رستہ ان پولیس کے لوگوں نے روکا ہم لوگ تین گھنٹے وہاں پہ موجود رہے پرامند طریقے سے رہے اور انہوں نے کہا جی ہمیں آرڈرز ہیں کہ ہم آپ کو آگے نہیں لے کے جائیں گے اور ارسٹ کر سکیں گے یہ ان کے آرڈرز تھے آپ یہ اندازہ لگا لیں جس وقت پولیس کا ایک ایس ایچ او اور ڈی ایس پی اور ایس پی انویسٹیگیشنز وہ کھلم کھلم کہیں کہ جی ہم لوگ مجبور ہیں پر ہم لوگوں کے پاس یہ آرڈرز ہیں تو اس ملک میں لاقانونیت ہوتی ہے وہاں پہ جنگل کا راج ہوتا ہے اور وہاں پہ وہی چیز ہوگی جو کہ جنگل کا بچہ ایکسیکیوٹ کرے گا کہنے کے لیے جو کہ ہمارے وزیراعظم عمران خان صاحب نے بارہ بار کہی ہے اس کے ساتھ ساتھ خواتین وزرات میں ان پولیس افسران کے نام آپ کو ابھی بتاتا ہوں اور ان کے خلاف انشاءاللہ ہم لوگ ایکشن کے لیے بھی موف کریں گے